گازیاباد میں نکلی ٹریک سوٹ بنانے والی فیکٹری پر پرشاسن اور پولیس نے ریڈ کی ہے جہاں پر نامی کمپنی کے نام پر نکلی ٹریک سوٹ بنائے جا رہے تھے آپ کو بتاتے ہیں آنے والی سردی کے لیے ٹریک سوٹ کی ڈیمانڈ پڑ گئی ہے ایسے میں نامی کمپنی کو شکایت ملی تھی کہ ان کے نام سے ایک فرضی کمپنی ٹریک سوٹ بنا رہی ہے لونی کے ڈی ایل ایف کلونی کے پاس شنکر ویہار میں ایک کار کھانا چل رہا ہے جہاں سے چالیس لاکھ روپے سے زیادہ کا مال پرامت کیا گیا ہے پولیس ادھیکاریوں کا کہنا ہے کہ یہ ٹریک سوٹ لمبے سمیں سے یہاں بنائے جا رہے تھے جس کی شکایت کمپنی کی طرف سے کی گئی تھی لگاتار اس طرح کے فرضی وارے سامنے آ رہے ہیں لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ اصلی برینڈ خرید رہے ہیں لیکن کئی جگہوں پر ایسے نکلی برینڈ بک رہے ہیں جو اصلی کے نام کا سہارا لیتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ ساتھ سرکار کو بھی چونہ لگانے کا کام کر رہے ہیں ایسے لوگوں پر لگاتار شکنجا کسنا ضروری ہے پورا ماملہ سر یہ سینریز کمپنی کا جو لگل ایڈوائیجار ہیں اور کمپنی کے کرنچاری جو ہیں ایک سکایت ملی تھی ہمارے بڑے ادھکاریوں کے نردیس پر یہاں چھاپے ماری آج ہوئی ہے ڈی ایل ایف سنکر گرار میں یہاں پر سینریز کا لوگوں اور سینریز جو نیسنل کمپنی ہے اس کے گانڈ کے ٹریک سوٹس ہو گئے رہے بن رہے تھے اور کار کھانا لگا ہوا تھا سینریز کے ٹریک سوٹس ہو گئے اور کسی اور کمپنی کے بھی ہیں چونکہ یہ ریڈ ہی سینریز کمپنی کے مطلب ہوئی ہے سینریز کے جتنے مال ہیں سوٹس ہو گئے ہیں باقی اور چیزیں چھاند بل کی جا رہی ہیں کب سے یہاں اس طریقے سے آوائید کام چل رہا ہے تکریب ان سر کتنے کا مال برامت کی ہوئی ہے چالیس لاک کے قریب مال برامت موسیقی